لو تو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسی پاپا کی پریوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سکوٹی چلانے کا بیاد شوک ہے بلکہ ان کا سکوٹی چلانے کا سٹائل اور روکنے کا سٹائل سب کچھ ڈیفرنٹ ہے چلیں بغیر کسی ٹائمز آیا کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبان نہ بولے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہوچ سکے اس ویڈیو میں ہم جس پاپا کی پری کو سکوٹی چلاتے دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں سارا قصور اس ٹرک والے کا کیوں کہ یہ تو پاپا کی پری یوں ٹرن لے رہی تھی یہ ٹرک کی کسی گلت رستے پر آ گیا جو اس سے ٹکرا گئی پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جب ایک چی چلانی ہی نہیں آتی تو لازمی اس کو جنگی تیارہ بنا کر اڑانا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس پاپا کی پری کی گلتی ہونے کے باوجود بھی کئی مو بولے بھائی اس پاپا کی پری کی سائیڈ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں اس سے وہ مو بولے بھائی نہیں بلکہ اس کے باپ کی ہی گلتی ہو چلے ہم آپ کو ایک اور ایسی ہی پاپا کی پری کی ویڈیو دکھاتے ہیں اس میں بھی اس پاپا کی پری کا کوئی قصور نہیں بلکہ یہ آدمی ہی گلت رستے پر آ رہا تھا ان سے کوئی راہ گیر بھی ان سے محفوظ نہیں پاپا کی پری کا ایک بار ٹھو کر دل نہیں بھرا یہ دوبارہ اس بندے کو ٹھو کر如何 اور اس میں بھی اس بندے کی گلتی ہے کیونکہ اس بار بھی وہ غلط چل رہا تھا اس میں بھی اس پاپا کی پری کا کوئی قصور نہیں مطلب یہ پاپا کی پریان خود اڑنے کی بجائے سکوٹی پر بیٹھ کر دوسروں کو اڑانے میں زیادہ یقین رکھتی ہیں اس ویڈیو میں یہ پاپا کی پری پہلی بار دوسروں کو اڑانے کی بجائے خود اڑنے کی کوشی کر رہی ہے کہ اڑنے کے لیے اس کا راکٹ تیار ہے بار بھی خود اڑنے کی بجائے سکوٹی کو ہی اڑا کے رکھ دیا مطلب میں نہیں سدرنا کر لو جو کرنا اس ویڈیو میں اس پاپا کی پری کا اپنے بھگوان سے آشروات لینے کا سٹائل ہی سب سے الگ ہے یہ جو اس کا آشروات لینے کا سٹائل ہے اس کو ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے اس کا جو آشروات لینے کا سٹائل ہے کوئی سٹنٹ مین بھی ایسا سٹائل نہیں کر سکتا چلے ملحظہ فرما لیتے ہیں اس کا آشروات لینے کا سٹائل ایسے یہ سٹائل سے اپنے بھگوان کا آشروات لیتی ہے یہ گری بلکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کا آشروات لین کا سٹائل ہے اور اس کا اترنے کا بھی سٹائل یہی ہے اب بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سکوٹی سے نیچے گری ہے تو یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ تو اس کا سٹائل ہے اترنے کا یہ جو پاپا کی پڑی سکوٹی چلا رہی ہے اس میں بھی اس کا کوئی قصور نہیں سارا قصور سامنے والے بندے کا ہے کہ وہ کیوں ان کے رستے میں آیا ان پاپا کی پڑیوں سے کوئی آنے جانے والا محفوظ نہیں جس کا ان کو دل چاہا اسے ہی ٹھوک دیتی ہے سب سے بڑی گلتی تو ان آنے والے کی ہے کہ کیوں ان کے رستے میں آئے چلیں اس ویڈیو میں ان پاپا کی پڑیوں کی سکوٹی پارکنگ کرنے کی مہارت دیکھ لیتے ہیں ان کی سکوٹی پارکنگ کرنے کی مہارت اتنی زیادہ ہے کہ بڑے سے بڑا ڈرائیوری نے دیکھ کر دنگ رہ جائے گا تو دیکھیں آپ نے ان کی سکوٹی پارکنگ کرنے کی مہارت ایسے سکوٹی پارکنگ کرتے ہیں اب ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان پاپا کی پریوں کا بریک لگانے کا سٹائل بھی دکھائیں گے پاپا کی پریوں جنگی جہاز کی طرح بریک لگاتی ہے فرق بس اتنا ہے کہ وہ بریک کے لیے اپنے ٹائر کھولتا اور یہ اپنی ٹانگیں کھول لیتی ہیں انہوں کی بریک ایک جیسی ہے اس کے لیے اتنا ہی اور میں اس سے زیادہ ان پاپا کی پریوں کے کرامات اور کرشمات بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون دبانا نہ بھولے تاکہ ہر آنوالی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے دبانے ضرور شہر کیا کریں اگر آپ نے ہماری پچھلی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو نہیں دیکھی تو ہماری چینل میں جا کر ہماری پچھلی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو دیکھ لیں اور اس ویڈیو پر آئیم رکھتے ہیں دوہزار لائک کا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ